دبائی شامل تھے اور دبائی کے سربراہ بھی شامل تھے اور پتہ نہیں کونکون کے والے صاحب بھی شامل تھے تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کو یہ کہنا پڑا ہے دبائی سٹیل مل کی افتتحی تقریب میں شرکت کے علاوہ باقی معاملات کا پتہ نہیں کیونکہ وہ اس کا جواز نہیں دے سکے کہ یہاں سے پاکستان سے پیسہ دبائی سٹیل مل لگانے کے لیے کیسے پہنچا اس لیے اب انہوں نے اپنے آپ کو بادی و نظر میں ممبینہ طور پر اسے الگ کر لیا تصویر تک رکھ لیا گرل سٹیل کے اسی فیزہ شیئرز کی فروخت انیس سو اسی کے معاہدے میں کبھی شامل نہیں رہا میں واجز زیاہ کا سارا بیان رائے پر مبنی تھا جو جی ایٹی نے خود بنایا جی ایٹی کے رائے قابل قبول شہادت نہیں ہے ان کے شہادت نہیں ہے اور ان کے جو اخص کردہ نتائج ہے وہ بھی ایکسیپٹیبلی ہیں واجز زیاہ کے مطابق حمد بن جاسی میرے کہنے پر شامل تفتیش نہیں ہوئے جو بھوڑا الزام ہے واجز زیاہ قابل اعتبار گواہ نہیں ہے جالسازی کی ہے ملزمان کیسے ملوفز کرنے کے لیے جالسازی بھی کر سکتے ہیں مجھے ملوفز کرنے کے لیے سب گواہ ہے کہ واجز زیاہ کو مریم نواز نے ٹرسٹڈیڈ دی وہ جانبدار متاثر اور مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں کتری خاندان کے ساتھ سرمایہ کاری ایون فیلڈ کی سٹیڈمنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی ایڈی کے سرمایہ واجز زیاہ کے اختر راجہ قزن ہے جن کا عدالت بھی جا کے بیان جانب دلانہ تھا دس انڈ ایڈ حسن اور حسین بالے کے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں یہ تمام چیزیں جو انہوں نے فرمائی ویورز جو جواب دی ہے جس میں چل رہا ہے پتا کہ جو انگلنڈ کی پروپٹیز ان کا حسن حسین سے پوچھیں جو دبائی کی فیکٹریوں کا ان کے والد سے پوچھے ان کو کچھ پتا نہیں ہے یہ تمام چیزیں شاید مبالگے کی حد تکی درست تسلیم کر لی جاتی ہیں اگر نواز شریف صاحب کا یہ تاریخ ساس خطاب قومی اسمبلی میں نہ ہوتا جس میں انہوں نے ان تمام پروپٹیز کو جس کو آج جواب میں وہ ڈسون کر رہے ہیں کبھی بیٹے کی بتا رہے ہیں کبھی دوسرے بیٹے کی بتا رہے ہیں کبھی والد صاحب کی بتا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں مثلا تقریب میں تصویر کی حد تک شامل تھا مجھے کچھ نہیں بتا یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا لیکن انہوں نے کہا کیا یہ دست سن لیتے دینابی سپیکر تب ہمارے والدیں محترم حیات تھے انہوں نے جلاو وطنی میں ایک بار پھر کمر بھاندی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹری کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں اپنی مشینری وسیق قطع ارازی اور دیگر احساسوں سمیت تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروغ ہوئی جنابی سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے میں بلا خوف تردید حکمی طور پر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی پاکستان سے ان کے لیے ایک روپیہ بھی باہر نہیں اللہ جناب نواز شریف صاحب کا نیب میں آج کا جواب جواب آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور ان کا بینگ اپ پرائم منسٹر پاکستان قومی سیمبلی میں کھڑو کے یہ کہنا کہ دبائی جتہ فیکٹریو کے تمام ریکارڈ موجود ہیں ان کی فروک سے وہ لندن میں وہ فلیٹس خریدے گئے یہ ہماری پروپٹیز ہیں اور ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور پاکستان سے ایک پیسہ باہر نہیں گیا جب ثابت کرنے کی بات آئی تو منع یہ ثابت کرسکے کہ لیگل طریقے سے پاکستان سے اگر پیسہ گیا کو سیٹ اپ کرنے کے لیے تو کس طرح گیا اور اگر وہ یہ نہیں تھا تو وہ یہ بھی ثابت دی کرسکے کہ باہر سے پیسہ کس طرح ملو سلوہ تو نہیں اترا کہ وہ پیسہ آ گیا کہیں نہ کہیں سے اور اس کے بعد یہ فیکٹریہ بن بھی گئیں یہ بک بھی گئیں اور اس کی جگہ لندن فلیٹس بھی آ گئے اب تو لندن فلیٹس وہ مانتے نہیں ان کے ہیں اس سے پہلے دن وہ اون کر رہے تھے میرے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب وائش چیرم پاکستان طریقہ انصاف کمرزبان کائرہ صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی بستی پنجاب اور نیحال آشمی رہنمہ مسلم لیگ نون موجود ہیں اصولاں نیحال آشمی صاحب سے سوال بنتا ہے پہلا نیحال بھائی بہت وارم بیلکم کافی عرصے بعد پروگرام میں آپ تشریف لائے میں نے آپ سے جاننا ہے کہ ایک لحمے کے لیے آپ صرف کومن سینس پہ آ جائیں اور اپنے آپ کو رہنمہ مسلم لیگ نون نہ سمجھیں عام آدمی سمجھیں اس کی کومن سینس ہے تو نواز شریف صاحب کا یہ بیان تسلیم کیا جائے نیب میں انہوں نے دیا ہے جس پہ وہ ڈیسول کریں سکھ کچھ یا قومی سیملی میں ان کی خطاب کو سچا مانا جائے یا اگر یہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو یہ تو بہت بڑا کھلا تضاد ہے آپس میں نیحال صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود دیتے ہیں اور بہتر بتا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کے اور ان کے خاندان کا معاملہ ہے ان کے اور ان کے والد کا معاملہ ہے مگر ایک عام آدمی کے طرح میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہی بات آپ سے پوچھ رہوں کہ کامران شاہی صاحب آپ کے والد محترم انیس سو اکتر میں ان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی آنسو کے نام سے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انیس سو اکتر میں جو فلم ریلیز ہوئی اس کی ڈیریکٹر پروڈیوسر کون تھے اس میں آپ کے والد نے کتنا محافظہ لیا تھا بعد میں انہوں نے کتنا محافظہ لیا کیا کیا محافظہ تھا کیا کیا ان کے پیکیجز تھے یقیناً آپ بتا نہیں سکیں گے اس لیے کہ وہ آپ کے والد اور اس وقت کے جو پروڈیوسر تھے ڈیریکٹر تھے ان کے دریمیان تھا اس لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک اولاد اپنے والد کے کاروبار اپنی جائداد اور ان کی مالی جو معاملات ہیں اس پہ بات کر سکے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ یہ اور پھر ایک وسیع ایک وسیع کاروبار اور جو بیرون ملک کاروبار تھا جس میں انہوں نے خود یہ بات اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میرے معاملات ان کے معاملات دوسری بات یہ بات سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کے جو والد تھے محمد شریف صاحب ایک بہت انڈسٹیل بڑے گروپ کے وہ سربراہ تھے اور ان کے حیاتی تک ان کے زندگی تک ان کے جتنے بھی کاروبار تھے نہ صرف ان کے بیٹے بلکہ ان کے بھائی بھی ان کے زیرے کفالت تھے تو ان کو یہ باتوں کا پتا نہیں ہوتا تھا ان ساری باتوں کا پتا یا تو شریف صاحب کو ہوتا تھا یا ان کے بھائیوں کو ہوتا تھا یا جو لوگ اس کاروبار میں ڈیریکٹرز تھے ان کو ہوتا تھا ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا میں صرف کیونکہ آپ نے میری مثال دیئے تو میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر میں اس ملکہ پرائیم منسٹر ہوتا اور میرے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کی پارٹی یا کبر زمان قیرہ صاحب کی پارٹی کیونکہ پرائیم منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اربع روپے کی دولت ہے نہیں آپ بتایا کہ آسو فلم میں آپ کے والد مہترم کو کیا محفظہ بھی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے اگر آپ میری اگر آپ سننے تو میں آپ کو بتا رہیتا ہوں وہی بتا رہے لگا ہوں کتنے پیسے لیے انہوں نے میں آپ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ کانٹیکس ٹھیک کر لیجی ایکزیمپل تاکہ عام لوگ جو سن رہے ہیں کہ میں اگر اس ملکہ پرائیم منسٹر ہوتا یا پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہوتا یا میرے پر خزانے کی کنجی ہوتی تو قائرہ صاحب کی پارٹی شامیت قریش صاحب کی پارٹی مجھ پہ الزامات لگاتی کوئی انٹرنیشنل سکینڈل آتا یا نہ آتا فیسی الزامات لگاتی کہ اتنا پیسہ کہاں آگیا آپ کی پرائیم منسٹر شپ کی ترخواہ اتنی ہے آپ نے کہاں اتنا پیسہ بنا لیا اور میں اگر یہ کہتا کہ جناب یہ میرے والد صاحب کی دو سو تین سو سو فلموں کی کمائی کا پیسہ ہے جس سے سارا کچھ کیا گیا تو پھر یہ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ جناب ان کی کمائی جو ہے وہ کتنی تھی اکھتر کے اندر کتنے ایک ہیرو ایک سپر سٹار ہیرو بھی کتنے پیسے لیتا تھا وہ مجھے ان کو بتانا پڑتا اگر مجھے ایکزیکٹ نہ پتا تھا اگر دس لاکھ میں بنتی تھی تو پچاس زار کوئی ایکٹر لے لیتا ہوگا ستر زار لے لیتا ہوگا وہ کسی کا بھی والد ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو وہ پھر جب کلکولیٹ کرتے تو چلتا پتا کہ جناب کلین سو فلموں میں ایک بندہ نے کام کیا تو وہ کتنا کما سکتا ہے اس سے اور جو پراپٹی میرے پاس ہے وہ کتنے کروڑوں عربوں کیے جب اپنے والد سے منصوب کر رہا تو بڑی سمپل سی بات ہے تو اگر آپ مجھے اس پہ پوچھے گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ میرے پاس گاڑی کہاں سے آئی گھر کہاں سے آیا جو میرا اپنا ہے یا گاڑی میری اپنی ہے تو بالکل میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے آیا اس کی رسیدے میں پیش کر دوں گا لیکن اب آپ نے یہ بات کر دیا تو میں آگے پوچھے تو ہو سکتا ہے مجھ سے مختلف رائے رکھتے ہو شاہ محمود صاحب یا کائرہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب بہت وارم ویلکم آپ تشریف لائے پروگرام میں بڑے عرصے بعد انہوں نے میری مثال دے کے خیر بات کی ہے میں نے تو اس کا اپنے تحیی جواب دے دیا لیکن کیا یہ ایک بڑا لوجیکل سوال ہے نحال حشمی صاحب کا کہ نوازشری صاحب کے کیس کو کسی اور ذاتی کیس سے چاہے میرا ہو یا کسی اور کو کمپیر کیا جائے جی شاہ صاحب شاہ صاحب پہلے جو آپ نے اپنی مثال دی ہے بڑی خوبصورت مثال دی ہے اور بہت آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا نحال حشمی صاحب بہت بساد احترام ان کے خدمت میں ارز کروں گا کہ جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے وہ بہت کمزور ہے اگر یہی منطق ہے تو پہلے دن سے یہ کہتے دیکھئے جو محترم نوازشریف صاحب نے اسیمبلی میں سپریم کورٹ میں پھر جی آئی ٹی میں جو وہ اور ان کے وقلہ اور ان کے دیگر احباب جو موقف اپناتے رہے چاہے وہ منی ٹریل کا تھا چاہے وہ کتری خط کے ذریعے اپنا منی ٹریل دکھانے کی کوشش تھی چاہے ان کے جو بچوں کے بیانوں میں تضادات آتے رہے وہ اپنی جگہ لیکن ایک سو اٹھائیس سوالوں میں سے پچپن سوالوں کا جواب دینا اور باقیوں کا جواب ہی نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید مکمل جواب نہ تھے اور شاید وہ عدالت کو مطمئن نہ کر پائیں اب جو انہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے جو دو دھائی سال اپنا موقف اپنایا تھا اس کی نفی کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بیان سے انہوں نے اپنے کیس کو مزید کمزور کیا ہے عوام کی نگاہ میں بھی اور قانون کی نگاہ میں بھی رائٹ شاہ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن بھی ہے کہ قومی سیملی میں ایک بیان دینا جو کہ اس کے بالکل برقس اب وہ جواب دے رہے ہیں یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن یہ تو خود ہی ڈاؤٹ کریئٹ نہیں کرتا جہاں پر نوازشلی صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا ہو کرپشن کا وہ تو شاہ صاحب کی لائن کو بحال کرنے کوش کیجئے کائرہ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو بھی شو میں سر یہ جو یہی سوال میں نے آپ سے بھی اس طرح پوچھا تھا کہ جو دلیل دی ہے ریحال آشبی صاحب نے اس کو بھی آپ رسپونڈ کر سکتے لیکن اس سے بڑھ کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قومی سیملی میں ایم این ایز یا پرائیم میسٹر کو یہ پریولیج ہے کہ قومی سیملی کے فلور میں وہ جو بھی بات کریں آپ لوگ اور اس کے بعد جب وہ آئے عدالت کے اندر تو اس کے بلکل برقص ہو اور آپ کہیں جب کہ ہم اسیملی کی پریولیج ہے وہاں ہم نے جو چاہے بولا لیکن یہاں ہم حقائق دے رہے ہیں تو اجدہ پریولیج بھی بتا دیں اپنی کیا آپ کی جی کہنا صاحب لیکن شاید صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ میٹر اب راہ نہیں یہ معاملہ تو میاں صاحب نے عدالت کے اندر جا کے جو پوزیشن ڈی ہے وہ تو پبلک نیریٹیو ہے میڈیا کے اندر یا پبلک کے سامنے ان کی ایک پوزیشن لینے کی بات ہے otherwise in the eyes of law اس بیان کا کوئی حصیت نہیں ہے اس لیے کہ یہ باتیں میاں صاحب پہلے ایڈمیٹ کر چکے ڈاکومنٹ فائل کر چکے سپریم کورٹ میں کر چکے جی آئی ٹی میں کر چکے پھر اسی عدالت کے اندر جو ان کے وکالات ہیں اس پہ بیسیں کر چکے اب انہوں نے آکے یہ نیا پنترہ لیا لیکن اس سے ہٹ کے ذرا یا اب اس کی کوئی اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اس کی ایک پولیٹیکل ویلیو ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں ایک سمپتی وہ گین کرنا چاہیں اس لیے کہ جو باتیں جو ڈاکومنٹ آپ نے سپریم کورٹ پہ فائل کر دی اس کے بعد تو کسی اور ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے جی ای ٹی میں بھی آپ نے پوزیشن لی لیکن کامرا نے کرو رہا ہم بات ہے اسمبلی کے اندر فض کریں آپ وزیر ہیں یا آپ پوزیشن کے میمبر ہیں یا آپ گورنمنٹ کے ٹریئر وینچرز کے میمبر ہیں آپ مجھ پہ کوئی سوال کرتے ہیں کوئی تنز کرتے ہیں میری جماعت پہ کوئی بات کرتے ہیں میں سپونٹینیسلی اٹھ کے جواب دیتا ہوں تو کسی جذباتی رنگ میں مجھ سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے وہ اور چیز ہے انہوں نے بقاعدہ بلک کا وزیر آزم سر بقاعدہ ڈاکیمنٹ لے کے آئے تھے جی 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 سر سنیے نا اس سے بھی آگے جانے لگو وزیر آزم اور وہ بھی تین دفعہ کا وزیر آزم اور وہ کس پوائنٹ پہ وہ اسمبلی میں کسی سوال کے جواب میں نہیں اسمبلی میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ذاتی وضاحت جب ان کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے تو پرائم منسٹر نے ذاتی وضاحت کی میاں نواز شریف نے اور ذاتی وضاحت وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ ایک ایک ڈاکومنٹ ایک ایک فگر بقاعدہ بینچن کرتے ہیں اور میاں صاحب نے بقاعدہ فگرز بینچن کیے سکسٹی فور ملین درہم سیونٹین پوائنٹ سم ملین ڈالرز وہ ساری اماؤنٹس ان کو یاد ہیں ان کو پتا ہے وہ ڈاکومنٹ ان کے پاس تھے اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ریکارڈ ان کی منی ٹریل موجود ہے اور ہم پروائیڈ کریں گے اب اس کو ڈنائے کرنا یہ ممکن نہیں ہے اور یہ بات سیٹن ہو چکی اب تو یہ پبلک کنزمشن کے لیے ہے چلیں میں اور آپ بیٹھ کے نحال آشمی صاحب اس کو ڈیفینڈ کریں گے میں درہ مسالہ لگا کے بات کر لوں گا آپ شو میں اس موضوع کو کر لیں گے عدالت کی کنزمشن کا کائرہ صاحب آپ کی خیال میں اگر ان جوابات کی روشری میں نوازشری صاحب کی خلاف فیصل آتا ہے تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی آپ کی خیال میں جس طرح وہ سمجھ دے کہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ نیب میں دیکھئے میہ صاحب پبلک کے سامنے ایک ایسا بیانیاں کھڑا کر چک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ جناب میہ صاحب نے تو بالکل سادھی سے بیان کر دیئے تھے یار یہ تو عدالت نے بڑی زیادتی کی ہے لیکن جو لیگل مائنڈز ہیں میں بے وکیل نہیں ہوں مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتا لیکن آپ کسی لیگل ایکسپرٹ کو بلائیں نظر اپنے پروگرام میں اور ان سے پونچے کے میہ صاحب کے یہ جو بیانات ہیں ان کی آئیز آف لاو میں ان کی حیثیت کیا ہے تو ہی بل سی دیس کہ جی اس کی زیرو حیثیت ہے اس لیے کہ عدالت کے اندر آپ وہ جا کے عدالت کے اندر یا تو اپنے ڈیفیس دے سکے اب وہ ڈینائے کریں کہ یہ جو آپ نے مجھ پہ چارجز لگائے ہیں یہ بات درست ہے یا نہیں ہے ان اوہت انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہا نہیں ہے اب بیہ صاحب عوامی عوامی منڈیٹ کے اندر یا وہ ویسے بھی عوامی عدالت میں جا کے لڑنا چاہتے ہیں بلکت صحیح قانون کے عدالت سے مقدمہ نہیں لڑ رہے تو عوام کے عدالت کے مقدمے میں وہ یہ بیان کریں گے کہ بیرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان دہ آئیز آف لا ان کا بیان کوئی حصیت نہیں رکھتا بلکت صحیح میں سے پہلے نیاز حاشبی صاحب کے پاس جاؤں شاہ صاحب لائن ڈروپ ہوگی تھی میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس بیان کے اندر نوازتری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ واجد زیہ کمپلیٹلی جانمدار تھے اب آپ اور کائرہ صاحب یہ دونوں لوگ یہ جانتے ہیں آپ لوگوں کی پارٹی سے بھکتا ہوا بھی ہے کہ نیب نے بڑے بڑی زیادتیاں بھی کی آپ کی تو پارٹی بھی بس پارٹی توڑ دی تھی فیلسوال حیال صاحب وغیرہ کو نیب کے کیسے سے ڈران ڈران کے تو یہ نوازتری صاحب کا نیریٹیو وہ وہاں پاپلر بادیو لذرم میں نون لی کے پوائنٹ ایویو سے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ نیب جو ہے وہ کامران جی ہر مقدمے کے اندر وہ چھوٹی عدالت ہو یا سپریم کھوٹ ہو جس معاملے کی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کیس کا جو مجرم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی انویسٹیگیٹر باعث تھا یہ دوسری پارٹی سے ملا ہوا تھا اس نے پیسے لیے ہوں گے اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کا مطلب ہے ویڈ میٹ کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے آپ سمجھ رہے یہ وجہ ہے تو شامیون صاحب آپ کی خیال میں نیاب کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے ٹریک ریکارڈ آپ بتائیے کہ کیا جانب داری کا کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے آپ کو جو میاں صاحب نے بیان کی ہے جی شاہ صاحب دیکھئے شاہ صاحب شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو اتنا وسیع موقع ملا ایک سو چونتیس دن سپریم کورٹ میں ایک اوپن کیس ہوا اوپن ٹرائل ہوا سب لوگ موجود تھے میڈیا موجود تھی ڈیلی اس کی رپورٹنگ ہوتی تھی دونوں سائٹس کے ترجمان اپنا موقع پیش کرتے تھے عوام کو پل پل کی خبر ہے آپ کا خیال ہے اگر میرا خیال ہے کہ ہم عوام کو اپنے بیانیاں کے ذریعے ہم سامدردی حاصل کر پائیں گے تو میں نہیں سمجھتا لوگ بات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں حتیٰ کہ لوگ نہیں ان کی جماعت کے بھی لوگ در حقیقت اس کیس کو ڈیفنڈ کرنے میں دکت محسوس کرتے ہیں لیکن شاہ صاحب پاپلیریٹی تو نواز شریف صاحب کی جلسوں میں تو بہت ہے ان کی افصابزادی جہاں جا رہی ہیں ان کو سونے کے تاج بھی مل رہے ہیں تو پاپلر ان کا نیریٹی پاپلر بھی وہ آپ کے سال میں دیکھئے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیریٹی پاپلر ہرگز نہیں ہوا ہوا دیکھئے آپ ایک چیز تو ایکسپٹ کریے نا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سپورٹ بیس ہے ان کے مددہ بھی ہیں ان کے سپورٹرز بھی ہیں جہاں وہ جائیں گے آپ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا تو نہیں سکتے ان کی فالوئنگ ہے وہ جائیں گے لوگ ان کو آئیں گے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سنیں گے اور بہت سے لوگ ان سے اتفاق بھی کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے پولیٹیکل یا لیگل مائنڈز کی وہ آج اس بات کی تہہ تک پہنچ چکی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اپنا کیس اور عوام کو قائل کرنے میں یا عدالتوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں نیال حاشمی صاحب آپ پارٹی کے اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں کانسلرز ہیں چیئرمین ہیں ڈسٹرک کانسلز ہیں سرکار ہے وہاں لوگ لائے جاتے ہیں جلسوں میں لوگ خود ویل فل ہی آگے کوئن کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے جس طرح میاں صاحب کہہ رہا ہے نا کہ میں تمہیں کال دوں گا میں جہاں بھی ہوا تو تم باہر نکلنا اس کال پہ جو نوک نکلیں گے وہ دیکھیں گے کتنے ہیں برحال نیال حاشمی صاحب تو اس کال سے پہلی نکل گئے آئے تھے اور ویسے بھی نکل گئے انہوں نے بڑی قربانی دی اپنی پارٹی کے لیے نیال بھائی یہ کیا سن رہا ہوں میں آجی صاحب اچھے کارکون نے اپنی جماعت میں وہی اپریشیٹ کر رہا ہوں ان کا تو نیال بھائی یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ کیا ایسے ہو رہا ہے آپ تو خیر آپ نے تو اس وقت ہی نکلا ہے بار جب نواز شیل صاحب نے بھی آپ کو شاید نہیں کہا تھا کہ اتنا آؤٹ اف دو وی جائل ججز کے حوالے سے تو کیا پارٹی میں ان کو میرے بھائی ہیں بڑی عزت تھے ان کو ڈیسون کر دیا پارٹی نے ڈیسون کر دیا آجی صاحب جب میں کیا سن رہا ہوں ایسے ہوا ہے آپ کو ڈیسون کر دیا گیا اور کیا پارٹی جو ہے وہ اب مجبوراً چل رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا واقعی پاپلر سینٹیمنٹ ہے آپ کی پارٹی میں ابھی نواز شریف صاحب کا جی نیحل صاحب دیکھئے میں دونوں بڑے قابل ہیں پاکستان کے بڑے جیت سیاستدان ہیں دونوں کا بڑا احترام ہے دیکھئے ایک پولٹیکل کیس الگ ہوتا ہے اور واقعیتاً جو کرمینل کیس ہوتا ہے میں کرمینل کا وکیل ہوں اور نیب میں بھی کیس چلاتا رہا ہوں میرے نقطہ نظر سے پاکستان کا پہلا کیس ہے جس میں ایک نگرہ جج بھی رکھا گیا جس میں پہلے الیگیشن لگایا گیا بعد میں ایویڈنس تلاش کیا گیا اور جہاں تک واجی زیا صاحب کا ہے تو یہ تو اظہر ملن شمس کے طرح آیا ہے کہ واجی زیا صاحب نے لنڈن میں اپنے قزن کو انگیج کیا تھا اور اگر ان کی میریٹ دیکھے تو اپنے قزن کو کیا تھا اور ان کے قزن کے بھی جو اگدارہ تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ بالکل ہی دو نمبر کام کیا انہوں نے اور اس طرح سے تو ان کی جو میریٹ ہے وہ تو فاز صاحب ظاہر ہوتی جہاں تک رہ گیا ان کے والد کا تو دیکھیں نائنٹین سیونٹی ٹو میں جب ظلفقان علی بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا میاں نواز شیف صاحب کے فیملی کے تمام اساسات اور کاروبار کو تو اگر اس وقت یہ کوئی کنگلے ہوتے تو ان کی فیکٹریز کو نیشنلائز نہ کیا جاتا اس وقت بھی وہ رئیس تھے اور ملینرز میں تھے اور آج سے اٹھالیس سال پہلے ایک کیس آپ مجھے بتا دے ایک کرمینل کیس جو نیب میں زیر سماعت ہو نیشنلائز صاحب میں کتہ کلامی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ خاندانی امیر نہیں تھے یہی تو پرابلم ہے کہ وہ خاندانی امیر تھے وہ رئیس تھے نیشنلائز کرنے کے باوجود وہ کروڑ عرب پتی تھے اور اس وقت نواز شریف کالج میں طالب علم تھے جی جی میں نواز شریف طالب علم تھے جی جی سر میں کہہ رہا ہوں نیشنلائز صاحب میں مان رہا ہوں وہ خاندانی امیر تھے تو پھر پیسہ کس طرح باہر گیا صرف یہ بتا رہا تھا اسی کی دائمے شہباز شریف اپنے والد کو یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھئے اور وہ ان کے قروبار کو پوری طرح ساتھ لاتے تھے ان کے دور کی وزارت سے پوچھئے اس کے بعد کے دور سے پوچھے کہ کیسے اور کیوں کر گیا اور اس زمانے میں کیا قوانین تھے سر قوانین اور بات میں آپ کو بتاؤں جاسم بن محمد کو بلا کے اگر ان کو بھی ان کو بھی وہ فیسلیٹی دیا جاتا جو ویڈیو کال کے ذریعے بڑش لوگوں کو دیا گیا جن لوگوں کو بلائے گیا کہ جناب وہ آ کر اپنے ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہیں آج بھی جاسم ہیں جاسم کو بلائیں بلا کر پوچھ لیں کہ جناب آپ کے جو اس زمانے میں کاروبار اس طرح سے ہوا کرتا تھا جی جی لحاظ صاحب ہمارے پروگرام میں مبشر جاتا تھا جاسم بن محمد کو بلا لیتے سر بھٹو صاحب کے وزیر خزارات مبشر حسن صاحب ایف آم ناڈ رانگ میری پروگرام میں آئے تھے جاسم بن محمد کو پاکستان کے سفارت خانے میں آ کے یہ فیسلیٹی انجائے کرنے کا موقع دیا گیا وہ پاکستان کے سفارت خانے دعا میں نہیں تھی بلکل دعوت دی گئی نہیں لیکن اس سے بھڑھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ فیسلیٹی نہیں کیا گیا جو بیڈی شر کے ساتھ کیا گیا تھا سر میں دو چیزیں کائرہ صاحب شاہ صاحب اگر دعوت ہو رہا ہے ٹاپک سوال میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں میں سر یہ واجد زیا کا قزن متاثب تھا واجد زیا متاثب ہے یہ کہیں ثابت نہیں کرتا یہ بات کہ اگر وہ ہیں بھی تو انہوں نے کس طرح ہاتھ باندھ کے روک دیا نواز شریف صاحب کو کہ وہ ڈاکیمنٹیشن نہ دیں وہ ڈاکیمنٹیشن جو انہوں نے ایسن صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے انہوں نے کہا پینامہ کے بعد کہ وہ وزیر خزانہ رہے ہیں ایف آئیم لارڈ رونگ بھٹو صاحب کے انہوں نے کہا کہ اس وقت سٹیٹ بینک اور پاکستان کا یہ لاؤ تھا کہ آپ پیسہ باہر بھیج ہی نہیں سکتے کائرہ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ لو بتائیں کیا دور تھا یہ اس زمانے میں اصحیح کا کیا بتائیں بلکل درست بات ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی تو یہ یہ پوائنٹ ہے کہ پاکستان سے اس وقت جو فرن کرنسی ایکسٹینج کا اس کے دور کا دور پانی کا پانی ہو جائے آپ جاسم بن محمد صاحب کو بلوالیں جاسم بن محمد صاحب کو وہ فیسلیٹی دے دیں ویڈیو پہ تو وہ سارا کچھ چلیں جاسم بن محمد کو پاکستان سفارت خانے میں آ کے بیان دینے کا کہا گیا نحال صاحب اور وہ تشریف نہیں لائے کائرہ صاحب آپ یہ پوائنٹ نہ اٹھائیں پوائنٹ کچھ اور ہے سر سر یہ پوائنٹ سوال یہ نہیں ہے کائرہ صاحب سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ جو لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر وہ اگر آ بھی جائے میری عرص تو سن لیں سر نحال بھائی ایک منٹ میری بات تو سن لیں وہ لیٹر اگر آپ جو لکھا ہے انہوں نے without any supported evidence documentation banking transaction وہ لیٹر کی بنیاد میں وہ آ بھی جائے تو وہ دیکھ فیری ٹیل ہے شاہ صاحب وہ اگر آ بھی جائے تو کیا فرق بڑتا ہے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ آ بھی جائے تو کیا فرق بڑتا ہے دیکھیں پہلے وہ کہتے تھے کامران پہلے وہ کہتے تھے محمد بن جاسم بن محمد کہ میرا ہیر سے ہے آج میاں نواز شریف نے کہہ دیا کہ میرے پاس ثبوت کونی ہے میں نے ہیر سے کی بنیاد میں باتیں کی رائٹ اچھا شاہ صاحب popularity میں آپ کے خیال میں اس سارا ہونے کے باوجود کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہی پاکستان کی دوز اٹھارہ کی سیاست الیکشن جو ہے مطلب آپ honestly آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ popular نہیں ہوئے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہی ان کا مقابلہ ہوگا اور people's party سپیسی لے گی اچھا ہم نے ازان پہ جانا ہے شاہ صاحب مجھے break لینے پڑے گی اس کا جواب آپ break کے بعد دیجئے گا ہمیں ازان obviously وقفہ بھی کرنا ہے وہ باقی وقفہ ہے اسی سوال سے واپس آؤں گا اور ایک اور بڑا اہم سوال ہے شاہ بحمود قریشی صاحب سے سپیسفک ہے اور بڑا انٹرسنگ سوال ابھی نہیں بتا رہا آپ کو break کے بعد آئیں گے جی واپس بڑے دو امپورنٹ سوال میں نے کرنا ہے ایک شاہ صاحب سے اور کائرہ صاحب سے لیں کیونکہ break سے پہلے شاہ صاحب سے بات ہو رہی ہے شاہ صاحب سوال طورہ میں ریفریز کر دوں کہ popularity امران خان صاحب کی اس لحاظ سے نظر آ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وکٹیں اڑاتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن کیا اس میں quality بھی ہے means کہ میں آپ کی core committee کے جلاس پہ نہیں جا رہا لیکن آپ کا آپ ایک بڑے نظریاتی آدمی ہے merit پہ اپھولڈ کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح نہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہ politically ناہل ہوئے court سے رائے حسن پہ بات چلی تھی آپ کی پارٹی میں اس پہ آپ نے شاید stand لیا تو اس کا آپ نے کیا filter plan بنائے گی کہ رانہ صلی اللہ صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آسکتے ہیں جن کو آپ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں politically کوئی ہے اس کا vision یا کوئی اس کا mechanism نیک ریٹیگر شاید صاحب تحریک انصاف عمران خان نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی ہے اور وہ ایک نظریاتی جماعت ہے جن کا ایک vision ہے اور اس vision کے مطابق انہوں نے جماعت کو مرتب کیا ہے اب اس جماعت میں بہت سے لوگ آئے ہیں اور جماعتوں میں لوگ آتے ہیں جماعت جو ہے وہ کوئی private club نہیں ہوتا جس میں کوئی کسی کو black ball کر دے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس نے جماعت کے vision اور نظریے کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپنے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کو اشتناب کرنا چاہیے میری کل بھی یہ رائے تھی آج بھی یہ رائے ہے مثال کے ذور پر کوئی ایسی شخصیت جن کے نیب میں cases چل رہی ہیں اور وہ وہاں مطابق وہاں جواب دے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کوئی ایسے شخصیت جن کی بالکل واضح قسم کی شہرت ہے جو کہ پارٹی کے جو نظریہ ہے اور پارٹی کی جو جو ایک پی ٹی آئی کا ویجن ہے اس پر نہیں بیٹھتی تو ہمیں احتیاط یقیناً کرنی چاہیے لیکن جو بھی آئے گا پارٹی میں وہ اس کو اپنے میریٹ پر دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا اور جہاں جہاں وہ کانٹریبوٹ کر سکتا ہے کرے گا شاہ صاحب پی ٹی آئی ایک ایک جی سر آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں سپریم کورٹ سے نااہل جو نواز شریف صاحب کو جس پرمزز میں آپ نے کرایا وہ بہت 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 پرمزز پاکستان میں بن گئے تو اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے جو جو لوگ نااہل ہوئے ہیں خواہ ورائے حسن صاحب ہے جس پہ آپ نے بات کی یا وہ خواہ جہاں گریترین صاحب ہے جس پہ آپ نے بات نہیں کی کورٹ کمیٹی میں تو پھر وہ کیوں ہیں پارٹی میں کیوں ہیں وہ اگر نواز شریف صاحب پولیٹیکل آفیس ہولڈ نہیں کر سکتے آپ لوگ کورٹ میں گئے بس پارٹی کورٹ میں گئے خلاف جی نہیں دیکھئے بلکل صحیح ہے دیکھئے اگر کورٹ نے فیصلہ کیا تو تحریک انصاف نے سرخم اس فیصلے کو تسلیم کیا اور جہاں گیترین صاحب نے بڑی فراخ دلی سے از خود اپنا اسطیفہ دیا فل فور خود والٹیرلی ان نے اسطیفہ دیا اور پارٹی نے اسے قبول کیا اور آج وہ پارٹی کے سیکٹری جنرل نہیں ہیں اور یہ ان کا بڑا پن تھا جس کا ان نے مظاہرہ کیا نمبر ایک نمبر دو جہاں تک رائے حسن نواز آپ کا تعلق ہے ان کا بھی کورٹ نے فیصلہ کیا اور ان کو اس عوضے سے کہا گیا کہ جی اس عوضے پہ آپ کام نہیں کر سکتے یا عدالتی فیصلہ لیکن شاہ صاحب وہ دونوں پارٹی کے فیصلہ سازی ویسر عدالت ہوتے ہیں جو آپ کے کور کمیٹی کے جلاسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہی تو آپ لوگ کا مدہ تھا کہ نواز صاحب پریزنٹ نہیں رہ سکتے پارٹی کے ناہل ہیں وہ جی جی سر دیکھئے وہ ناہل ہیں لیکن پارٹی کے جلاسوں میں تو بیٹھتے ہیں نا وہ پارٹی کی صدارت لیکن اس کو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ آج عدالت نہیں رکھ سکتے انہوں نے قانونی ترمیم کی وہ بھی سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دے یہ حقیقت ہے ہمیں تشریم کرنا ہوگا اور یہ لا یونیفارملی سب پر اپلائی کرتا ہے ہم کہیں کہ ہم پر اپلائی نہیں کرتا تو یہ دنیا مانے گی نہیں ہے شاہ صاحب آپ کا جو جو سٹائل ہے بولنے کا وہ اتنا اتنا زبردست ہے کہ مجھے دل نہیں کرتا آپ سے زیادہ شاہ محمود صاحب کا میں بہت عزت کرتا ہوں عمران خان پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہے مجھے ان کا بھی اترام ہے لیکن میری جماعت کے ساتھ میری وابستگی جتنی ہے میں اس کی وضاحت بہت دفعہ کر چکا ہوں واضح الفاظ میں کر چکا ہوں کہ میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں جماعت نہیں اب میرے کچھ مخالفین ہوں گے یا کچھ لوگ ایسے جو نہیں جی میں قائرہ صاحب قائرہ صاحب جی جی بتائیں میں آپ کی مجھے اجازت دیں میں ارز کرو کمرو زمان قائرہ قابل فخر سیاسی کارکن ہے یہ جس جماعت میں بھی ہوگا قابل فخر ہے ہماری دلی خواہش تھی اور ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ کہہ رہے ہیں مجھے فرض پنتا کہنا جو حقیقت ہے انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا میں بابانگ دوحل کہہ رہا ہوں گو میری اور میری جماعت کی خواہش تھی کہ کمرو زمان قائرہ جیسے لوگ تحریک انصاف میں آئیں تو تحریک انصاف کو چار چاند لگیں گے ہمیں یہ جہاں بھی ہوں گے کسی جماعت میں اچھا بندہ ہو چاہے وہ نون میں ہو چاہے پیپلز پارٹی میں ہو چاہے تحریک انصاف میں ہو وہ پوزیٹیو رول پلے کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کائرہ صاحب کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے شاہ صاحب ایک ازرہ مزاق ایک بات کہو اگر آپ اس کو مزاق میں رکھیں میں ایک ازرہ مزاق اگر آپ سے ایک بات کہو اس کو مزاق میں رکھئے گا سر ایک سکت آپ کے پاس یہا رہو کائرہ صاحب کے پاس یہا رہو یہ جنرل سیکٹر کے سیڈ خالی رکھی ہوئے جانگیت ترین صاحب کے جانے کے بعد اس کے لئے تو نہیں آپ ٹرائی کریں دیکھئے شاہ میں وہ کائرہ صاحب آجائے شاہ صاحب یہ مزاق میں ہے میں کہہ رہا ہوں کائرہ صاحب کی میں نے ایک مثال دی ہے کائرہ صاحب جیسے کارکن کائرہ صاحب جیسے پختہ سیاسی سنجیدہ لوگ جس جماعت پہ بھی ہوں گے وہ اس جماعت کے لئے ایک قیمتی اساسہ ہوں گے بلکہ کائرہ صاحب مان جائے آپ تو مان جائے جنرل سیکٹر کے سیڈ بھی خالی ہے میں آپ کا بہت دیکھیں میں بہت احترام میں بہت ہی مشکور ہوں ذاتی طور پر آپ کا کہ آپ نے میرے لیے الفاظ کہے مجھے لگتا یوں ہے کامران ہم نے اس کی بہت تفاہ وضاعت کی ہے جماعتوں کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہوتا جماعتوں کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی خامی خرابی ہے تو اس کو دور کرنا ہے اور اپنی جماعتوں کے در مشکل وقت آتے رہتے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے کہ مشکل وقت میں چھوڑ کے جانے والوں کو کبھی تاریخ میں اچھے الفاظ آپ ایک بات تو مانیں گے کہ باوجود اس کے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے کہاں جاری ہے ادھر جاری اس کے باوجود تمام پاکستان کے تمام سیاسی پارٹی تمام فورسز اس بات کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کو نیچہ کیا جائے تو اس کے معنی ہے پی ایم ایل این ایک طرف اور باقی تمام سیاسی جماعت ایک طرف میں تو لائٹر موڈ میں ایک بات کہوں گا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک اچھا سا جگہ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی جو پرندے اڑنا چاہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے پی ٹی آئی تو باقی سیاسی جماعتیں خوش ہوتے ہیں کہ چلو جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے اور جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جس جماعت میں چاہے جائے ہر کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ سیاست کو تجارت کے طور پر کرتے ہیں کچھ لوگ سیاست کو وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو جا رہے ہیں یہ تجارتی لوگ ہیں یہ جو پی ٹی آئی وغیرہ میں جا رہے ہیں یہ تجارتی لوگ ہیں نہیں یہ تو جناب یہ کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے فصلی بٹیر ہے دیکھیں ان کی مرضی ہے جہاں چاہے جائے مگر پی ٹی آئی نے کہا تھا وہ ایک نظریاتی جماعت ہے وہ اس پارٹ کسی پارٹی کے لوگوں کو لے گی نہیں مگر بھانمتی کا کمبہ اگر آج کوئی جماع کر رہا ہے تو میں بلا شبہ بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ بھانمتی کا کمبہ جو ہے اس کا دوسرا نام پی ٹی آئی ہے بھانمتی کا کمبہ کیا ہوتا ہے جناب میں ارز کروں نحال بھائی ارز کروں جی آج کا سب شاہد بھائی ارز کروں جی جی سیر بتائیے کیا آپ کے ریکارڈ پر یہ بات نہیں ہے کہ نون لیگ نے بڑے واضح طور پر کہا تھا محترم نواز شریف صاحب نے کہ جو ہماری جماعت چھوڑ کے کاف پر چلے گئے ان کی اب ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کیا انہوں نے کاف کے لوگوں کو اپنے اندر دوبارہ نہیں سمویا کیا ان لوگوں کو انہیں وزارتیں نہیں دی کیا جو مشرف کی کابینہ میں بیٹھے تھے آج اس کابینہ میں نظر نہیں آتے کیا بات کر رہے ہیں دیکھئے ہم جب بات کرتے ہیں تو ذرا اپنے گیرے بان میں بھی جھانکیں رائٹ یہ تو بات ویسے فیکچول ہے کسی جانے والوں کو روکا نہیں جا سکتا آنے والوں کو روکا نہیں جا سکتا تو ہم نے تو کہا یہ شخصی آداد ہے چیلے بس وہی بات ہوگی نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کائرہ صاحب جو آپ کا نہرہ تھا آپ آئیڈیال پارٹی ہیں صاحب اور صفاف ہیں آپ بدلتی ہوئی ہیں یہ بریٹس راج سے چل رہی ہے برطانوی راج سے پہلے جو راج تھا اس میں بھی چل رہی تھی ابھی تک کیونکہ ہاں ہمارے ہاں جمہوری رویہ تپن پہ نہیں ہے تگڑے نہیں ہوئے اب بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جس جماعت کے آنے کے امکان ہوتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جماعت اس پنیات پہ ان کو قبول کرتی ہے میری جماعت سمیت ان کو قبول کرتی ہے ہزر پی ٹی آئی کے ہوا یہ بن گئی ہے کہ ایرہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ وہ جیت رہی ہیں نہیں نہیں میں دیئے میں ایک چھوٹی سے گزارش کروں جناب جناب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس جماعت کے جو اپنے ایسس ہے جماعت کا اس کو نقصان ہوتا ہے الٹی میٹی لوگ جو ان کے ساتھ پرانے چلے یہ اچھا پوائنٹ ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ لوگ جو نوجوان چلے تھے جو خواب لے کے چلے تھے خواب درست تھے غلط تھے یہ الگ بات اس کے اوپر میرا بحث ہو سکتی ہے شاہ محمود صاحب کے اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن آج وہی جو پرانے سارا سٹائل تھا وہ کنونشن لیگ میں لوگ پتہ ہے نہ آپ کو کنونشن لیگ بنی رات و رات کو ڈیڑھ سو بندے چھلانگ لگا کے اس جماعت میں چلے گئے پچاسی کا غیر جواتی انتخاب ہوا جنیجو صاحب کی سرکار بنی جنیجو لیگ بنی رات و رات پوری جواب کاری بن گئی اس کے بعد نون لیگ ایسے بن گئی اس کے بعد کاف لیگ یوں بن گئی یہ جو آنے جانے والوں کے ایک منٹ ایک منٹ یہ جو آنے جانے والوں کے ایک اڑانے ہیں نا اس بڑی اران سے پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے فائدہ نہیں سر یہ پوائنٹ آگیا آپ کا شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بریک کے بعد پورا جواب لے لوں آپ کا کامران جی ایک مجھے موقع دیجئے گا جی جی بتائیے جی شاہ صاحب میں ارز کروں دیکھئے آپ کا سوال تھا کہ ہوا بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے دیکھئے ہمیں تاریخ سے آنکھ نہیں چرانی چاہیے عمران خان کو اس جد و جہد میں بائیس سال ہو گئے ہیں یہ رات و رات یہ فنومنہ نہیں پیدا ہو گیا کہ پچھلے جمعہ کو سیاست میں آئے ہیں اور آج انہوں نے جتنی محنت کی ہے سٹرگل کی ہے اس کو داد دیجئے تنہا کھڑے تھے تنہا اسیمبلی کے اکلوتے میمبر سے آج اللہ کے فضل و کرم سے ملکی سب سے بڑی جماعت انہیں بنا لی ہے تو اس میں ایک ان کا ویجن تھا وہ بات کرتے تھے لیکن جب زمینی حقائق نے اور ان کی باتوں میں مطابقت پیدا کر دی تو کائی پلٹ گی یہ ایسے ہے جیسے سوشلزم کی سوشل ڈیمارکرسی کی بات پہلے بھی لوگ کرتے تھے بہتشانی بھی کرتے تھے جب بھٹو صاحب اور زمینی حقائق مل گئے تو پیپلز پارٹی کا روج آیا بڑی زمین ڈسکیشن ہوئی بڑے پیسفل محول میں تینوں پیلنس کے ساتھ وقت کی بڑی قلت ہے کائیرہ صاحب کو تو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ریگلور آتے رہتے ہیں لیکن شاہ مہد قراشی صاحب نیال حشم صاحب خصوصی شکریہ